نمسکار اگلے ہفتے کے ہم تیاری کر رہے ہیں اور اس ہفتے کے اندر کیا تابرت اور تیزی مارکٹ کے اندر بنتے ہوئے دکھی ہے دو نئے ریکارڈ بنے ہیں اس بار تو اس ہفتے کے اندر پہلا ایک تو نفٹی نے اپنے ریکارڈ ہائی کو ٹیسٹ کیا تھا پہلے ایک تالیزہ نو سو چالیس کا آج کھولا ہی بیالیس ہزار کے اوپر آج نفٹی نے نیا آل ٹائم ہائی اپنا بنے دیا نفٹی بینک نفٹی نہیں معاف کیجئے اور نفٹی کے حساب سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو نفٹی اٹھارہ ہزار تین سو پچاس کے پہلے ہائی پہ تھا اور آج ڈاٹ اڈجسٹمنٹ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو جسٹ ایک پوائنٹ سے ہم اول موسٹ ہائی بنانے سے چھوک گئے یا پھر یہ کہے کہ اول موسٹ ہم ہائی پہ جا کے بند ہوئے جو کی اٹھارہ ہزارہ تین سو پچاس ہے یہ سال کا جو ہائی ہے 52 ویک ہائی ہم بولتے ہیں نفٹی کے لیے تو نفٹی کے لیے اور بینک نفٹی کے لیے ایز بطور انڈائسز کافی کافی بہترین یہ ہفتہ رہا اور دونوں کے اندر پرسنٹیج گین بھی کافی آئے میں جلدی سے آپ کے سامنے سمپ کر دیتا ہوں کہ کس کس انڈائسز نے کتنا کتنا ریٹرن دیا یہ پوری سکرین آپ کے پاس آرہی ہے سامنے جہاں پہ آپ نفٹی کو اور بینک نفٹی کو دیکھ پا رہے ہوں گے دونوں نے پوزیٹیو ریٹرن دیا ہے ایک نے سوا پرسنٹ کا تو دوسرے نے قریب قریب دھائی پرسنٹ کا لیکن بیچ میں جو سمال کیپ اور میڈ کیپ کا انڈائسز دکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ مائنس کا سائن لگا دیکھ پا رہے ہیں یعنی جو براڈر مارکٹ ہے بڑے شیئرز ہیں ان کی ویٹیس سے بزار کافی اچھے سے مضبوطی کے ساتھ بند ہوتے میں کامیاب ہوا ہے سیکٹر کے حساب سے دیکھیں گے تو آئی ٹی کی پرفارمنس اچھی تھی ویٹیس زیادہ ہے اس لئے وہ پرسنٹیج میں آپ کو زیادہ دیکھے گا فانائنس بانک یہ تین سیگمنٹ ایسے تھے جو کی سب سے زیادہ چرچہ میں رہے انہی تین سیگمنٹ کے سب سے رشے ٹرینڈ بھی کرتے ہو دیکھیں چاہے وہ کوئی بھی شیئر ہو سیکٹر کے حساب سے جو سب سے کمزور تھا وہ تھا انرجی پیک اسی انرجی پیک میں اونجیسی ریلائنس بھی شیئر شامل ہے یہ چلنے ہی رہے ہیں تھوڑا تھنڈے بستے میں ہیں اس لئے سب سے کم یہ چلنے والے شیئرز بنے ہیں آپ جب میں نقصان دیکھ پا رہے ہیں وہ فارماسوٹیکلز کے اندر ہے یہ تھوڑا دیفینسیو ہے جب بزار نئے ریکارڈ ہی بنائے تو دیفینسیو شیئرز شانتی سے بیٹھے لیتے ہیں یہ کچھ کچھ پیکچر آپ کو ویسی دیکھ رہی تھی بڑھانے والے شیئرز اگر آپ اپنی سکرین پہ چیک کر رہے ہوں گے تو دونوں ایچ ڈی ایسٹی ٹوئنز کی ویٹیج نے نہ کیول بزار کو سنبھالا بلکہ پرسنٹ ایج گین بھی آپ کو کافی اچھا دیا بیٹھے لیا کے نمبرز کے بعد کومنٹری کے بعد یہ شاندار چلا اور آدانی انٹرپرائزز کو کیسے بھول سکتے ہیں آپ یہ 3132 والا شیئر ٹھیک چار ہزار کو پار کر گیا چار پرسنٹ کا ریٹن تھا صرف اسی ہافتے ہافتے میں تھا سیکٹوریل کے حساب سے اگر آپ نے دیکھ لیا شیئرز کے حساب سے آپ نے دیکھ لیا لوزرز بھی ایک منٹ پہ آپ کی سکرین پہ جڑا نوٹس کر لیجئے پھر روی سنگھ سے بات کرنا شروع کریں گے ڈیویس لائب اپنی سکرین پہ آپ دیکھ پا رہے تھے جہاں پر آپ کو نقصان تھا قریب بارہ پرسنٹ کے آس پاس کا ٹائٹن آئی شیئر موٹرز اور پاور گیڈی یہ کچھ ایک اور شور ہے جہاں پر پرسنٹ ایج میں قریب چار سے پانچ پرسنٹ کا کٹ لگا ہے چھوٹے مجھولے شیئرز میں بینکنگ کا دب دبا زیادہ تھا اس میں یونین چلا بینک آف انڈیا چلا اور پھر آٹو انسلریز چلی آٹوز کے پیچھے پیچھے جس میں ایس کئی ایف تھا ایف ایل انڈیا کے اندر بھی ہم کو آٹھ پرسنٹ کی مضبوطی آتے ہو چھوٹے مجھولے شیئرز میں جو کمزور تھے وہ تھا ریمکوٹ ٹیوب انویسمنٹ دیپک نائٹریٹ نمبرز بہت خراب آئے تھے انہوں نے اس لئے مائنس میں ریٹن دیا ہفتے بھر کے حساب سے اب اپنے سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے خیر رب ہم آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر روی سنگھ سے کرتے ہیں چرچہ اور ان سے سمجھتے ہیں کہ اگلا ہفتہ کیسے رہ سکتا ہے بازار کے لئے روی جی بہت بہت شکریہ سمجھ دینے کے لئے ایک تف کوشن کے ساتھ شروعات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلا ہفتہ کیسے رہے گا سر بازار کا یہ پروفیٹ بوکنگ کے نام رہنے والا ہے کیونکہ ہم بہت تیجی سے بہت بڑی طریقے سے اپر آئے ہیں ڈی کپلوں کے یا پھر ہم اسی امید میں اور چلیں گے کہ ابھی تو امریکہ نے چلنا شروع کیا ہے ابھی تو ان کے سی پی آئی کے نمبر انہیں کم آئے ہیں ابھی تو انہیں پہلی جھاکی دکھائی ہے کھیل ابھی باقی ہے یعنی کہ بازار اور چلے گا دیکھیں سرپرائز تو ہمیشہ آپ کو انڈیکس میں دیکھنے کو ملتا ہے اور کل کا جو انڈیکس تھا اس نے کافی سرپرائز اس لے کیا کیونکہ کل جیادہ تر پروزنگ سیشن پہ جو ہے وہ سیل سائٹ کے کریئیٹ ہونے شروع ہو گئے تھے اور آج ساڑھے تین سو پائنٹ اوپر دینے کے بعد مارکٹ میں ایک نیا کانفیدنسی آنپا دکھا رہا ہے WPI کے نمبرز خاص طور سے جو اگلے ویک منڈے کو آنے والے انڈیا کے وہ بھی کافی اپورٹنٹ ہوگی انڈسٹری نے سپورٹ کیا ہے تو اوورال اسٹرکچر اگر سمجھتے ہیں تو کافی حد تک پوزٹیو سنٹیمنٹ بنتے جا رہا ہے اور ایک بات اور میں یہاں پہ بتاؤ اگر آپ لمبے چارٹ خاص طور سے اگر آپ ویکلی اور منتلی چارٹ دیکھیں گے تو آپ کو ایک رینج دکھائی دے گی جو انڈیکس کی رینج ہے وہ سولہ ہزار سے لے کے اٹھارہ ہزار کے بیچ میں ہے اب اگر مارکٹ اٹھارہ ہزار چھے سو کے اوپر سسٹین کر جاتا ہے تو اگلی ریلی 3000 پوائنٹ کی آپ کو دیکھنے کو ملے گی یعنی کی لگ بگ 21 ہزار کے لیول کی طرف ہم بڑھتے ہوئی نظر آئیں گے اور یہ دھیرے دھیرے ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہفتے بار میں مل جائے گا مہینے بار میں مل جائے گا لیکن موٹا موٹی جو رینج ہے وہ یہی رہ گی اب اس کو اگر آپ اگلے بیگ کے حساب سے کمپیرزن کریں تو تھوڑا کسا profit booking اگر آتا ہے gap fill ہوتا ہے تو وہ جادہ اچھے sign ہوں گے یہاں پر upside کے momentum کے لیے فلحال fundamentally structure کافی sound ہو رہا ہے لیکن technical جو development ہے وہ یہاں پر کافی positive sentiment بناتا جا رہا ہے تو دو قدم آگے چلنے کے اگر ایک قدم پیچھے جا بھی رہے تو market کا وہ healthy correction ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلا افتا جو ہوگا وہ بھی positive sentiment میں کٹے گا 18,400,50 اور 520 یہ دوڑ level آپ کو achieve ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں bank nifty تھوڑا سا sentiment اور زیادہ positive دکھا سکتے ہیں اور bank nifty میں اگر target کے حساب سے دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید 43,000 کا جو move ہے وہ اگلے ہفتے ایک بار جہو چھونا چاہیے چاہے یہاں پر تھوڑا سا پہلے دو دنوں میں correction ہو لیکن جو Friday تک ہوگا وہ positive sentiment دکھا لے گا اوکی ٹھیک اگلے ہفتے بھی چمتکار ہوتا دیکھ سکتا ہے بزار ابھی اور چلے گا روی سنگھ کو سن کے یہی لگ رہا دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ bank nifty میں جانہا power ہے پہلے بھی proof کیا ابھی بھی کیا ہے ہفتے بر کے لحاظ سے دیکھیں گے تو شاید positive return آپ کو پھر مل جائے گا اتاچڑاو رہ سکتا ہے حالانکہ انڈیا وکس کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا نہیں ہے کہ اتاچڑاو market کے اندر ہوگا جو بھی ہوگا gap کے ساتھ ہی ہوگا یا تو gap down ہوگا یا تو gap up ہوگا کیونکہ اگر انڈیا وکس 20 کے آس پاس ہوتا تب وہ اپنی چال خود چلتا کیونکہ انڈیا وکس تو بچارہ 15 کے بھی نیچے پہنچ گیا ہے آج اس میں 10% تک کی correction آئی ہے یعنی کہ جتنی negative خبر سب کے سب discount ہو چکی ہیں اب صرف اور صرف تیزی ہے تو کہیں ہم تیزی اور بہت زیادہ تیزی کے بیچ کا جو فرق کرنا جانتے ہیں اس کو ضرور ہم کو مدنظر دھیان میں رکھنا چاہیے ادروائز ویسے negative خبر انڈیا وکس نے کافیت تک discount کیے 10% کے correction کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں میں ڈاکٹر آوی سنگھ ابھی آپ کے پاس واپس پہنچوں گا اور آپ سے کچھ trading ideas بھی لوں گا اور کچھ sectoral churning کے حساب سے میں کوئی ویٹیج والا حصہ بھی بتائیے گا کہ کہاں پہ اچھا بازار چلے گا لیکن اس سے پہلے ہم نے ہرشت پتوردن سے بات چیت کی تھی ان سے ہم نے market کے بارے میں sectors کے بارے میں دونوں کے بارے میں پوچھا تھا آئیے سن لیتے پہلے وہ کیا کہہ رہے ہیں پھر ڈاکٹر آوی سنگھ کے پاس واپس چلیں گے جو government of India اور reserve bank میں لیا تھا وہ میرے خیال سے باقی developed countries particularly جو لیا تھا اس سے کافی اچھا ہے with a benefit of hindsight we can say it was very very prudent اس کی وجہ سے آپ corporate india versus corporate us corporate europe دیکھتے ہیں تو earnings growth underline over the next two years of corporate india is expected to be very healthy compared to many others آپ کو مالوک ہوگا کہ us اور europe میں تو بات چل رہی ہے کہ recession آئے گا نہیں آئے گا india کے context میں تو recession کے بات کوئی نہیں چل رہی ہے in fact growth اچھا خاصہ رہے گا آپ corporate india msci india دیکھتے ہو تو mid teens earnings growth رہے گا cv 23 over 22 or cv 24 over 23 آپ یہ compare کرتے ہے msci world msci emerging markets بہت جگہ پہ small single digit growth کئی کئی تو negative growth تو it's very important to recognize that indian economy indian corporate sector is much better placed people find india very attractive in relation to that ڈوسری وجہ indian market اچھا کیا ہے وہ ہے fundamentals کے alaga کہ domestic investors نے کافی اچھا سپورٹ کیا ہے market کو جیسے میں نے کہا کہ automobiles banks اور industrial capital goods ہمارے احساب سے leading sectors ہوں گے تو FMCG میں اتنا ہمارا conviction کامپنی کے بات کارے تو individual company wise things can be different تو commodity جیسا commodity آپ کا input الگ materials ہوتا ہے similarly pricing power ہر ایک company کا الگ الگ ہوتا ہے depending on competitive intensity depending on how the competitors are doing تو کہی جگہ پہ pricing power ہوتا ہر ایک company کے حساب سے بھی پڑھتا ہے کھوئی company they want to protect their margins even if they lose out on volumes that's fine whereas there are some companies as you know who basically say that we want to we do not want to lose market share so company to company situation will happen FMCG as a sector we are not very positive on digitization of India is that government subsidies with digitization through India is unique I think is our infrastructure is in parts and roads are in cities and all notice and the problems are solved so I think that is good foreign trade agreements are made very time and that is good so these are good and some things that government has done before goods and services tax and bankruptcy code and RERA کیا ہے وہ سب کے بینیفٹس اب آنے شروع ہوئے ہیں بکر اس میں سمیں لگتا ہے ہر چیز میں گوڈزن سرویسز ٹیکس میں اب 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 آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دو پرسنٹ بدلیں گے تو ایسے نمبر بدل جاتا ہے وہ فیڈبیک مگنزم پہلے کیا تھا کہ کوئی بھی آپ چیز بدلتے تھے اس کا فیڈبیک میں بہت دن لگتا تھا اب فیڈبیک فاسٹ ہو گیا ہے وہ بہت اچھا چیز اور کلیکشن ڈیٹا ہو دکھی رہا ہے اچھا یہ بتائیے نیرہ جی کی یہاں سے اگر ہم ڈیکیڈل اپورچنٹی بات کر رہے ہیں منسی آفٹر منسی ہم پڑھتے ہیں ایکنومک ٹائمز میں یہاں پہ یا تو اپنا کاروبار کرنا چاہتی ہیں بڑھانا چاہتی ہیں یا انڈیا پارٹنر ڈھونڈ رہی ہیں اور اب منسی بات کر رہی ہیں ڈیڈیکیٹیڈ انڈیا سٹریٹیجی کی تو کون سے سیکٹر میں آپ کو بہت شاندار کام ہوتا وہ نظر آتا ہے جہاں پہ ایک ایکشن کافی ہو رہا ہے ایکشلی ایکشن بہت سیکٹر میں ہے بہت سیکٹر میں ہے کنزیومر سیکٹر میں ہے ٹکنالوجی سیکٹر میں ہے منفیکٹرنگ سیکٹر میں ہے انرڈجی سیکٹر میں ہے مطلب لسٹ لنبی ہے مشکل ہے سوچتا ہوں کہ کہاں پر نہیں ہے اس طرح سے اس طرح سے آئی وڈ سٹارٹ بٹ یہ ہے کہ میں باری بار یہ کہتا ہوں ہمیں اپنے آپ کو سٹرونگ کرتے جانا ہے تو ایمینسیز بلکل آئیں گی کیونکہ ان کو اپرچونی دھوننی ہے اور بہت جو کے دنیا میں ان کو چیلنجز لگ رہے ہیں تو اپرچونیٹیز اپنے آپ آئیں گی بہتوں کے پاس چائنہ پلس ون سٹرائٹی ہے چائنہ پلس ون میں لیکن انڈیا جا سکتے ہیں لیکن بنگلہ دیش بھی آ سکتے ہیں ویتنام بھی آ سکتے ہیں فلیپین بھی آ سکتے ہیں ہمارا جو ہے ایڈیوکیشن جو ہے ہمارا جو ٹاپ اینڈ ہے وہ بہت بڑیا ہے لیکن ہمارا ورکر پروڈکٹیوٹی جو ہے ایوریج اس میں ابھی یہ نیرے جگروال کو بھی آپ سن رہے تھے جو کہ بی سی جی گروپ کے ایشے پیسیفک ہیڈ ہے وہ بتا بھی رہے تھے کہ بھارت کی پلیسمنٹ ورلڈ مارکٹ میں کافی اچھی ہے اور سیکٹوریل چوننگ کے ساتھ سے وہ کیسے دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے آپ نے ہرش وردن پت وردن کو سنا تھا اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھارت بزار ابھی بھی کافی سٹرونگ ان کو لگتا ہے خیر اس بیچے ڈاکٹر روی سنگھ میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں روی جی ایک کام آپ کر سکتے ہیں جلدی سے اپنی اگلے ہفتے کے ٹریڈ یا کوئی تھیمی جو آپ نے سیلیکٹ کر رکھی ہو وہ بتا دیجئے دیکھیں اس سمائے ڈیمی جی آپ نے پہلے چرچہ کی سیکٹر کی طرف سوچ کرنا چاہیے میں نمبر کر دیتا ہوں جس سے کلیر ہو جائے گا پہلا سیکٹر مجھے لگتا ہے کہ IT پاور اور خاص طور سے فوکس جو آپ رکھئے وہ کیمیکل بینک اور فائننس یہ پاس سیکٹر کی طرف آپ اپنا پروٹفولیو سوچ کر کے رکھئے باقی سیکٹرز کو تھوڑا ایوائیڈ رکھئے اور ایوائیڈ رکھئے ایوائیڈ رکھئے میں آٹو سے تھوڑا زیادہ دسٹنس بنانا پڑے گا دو اس سٹوک اگر چرچہ کرتے تو ایک کیمیکل سے ہے رین انڈسٹری جس میں کی پاستیب موو یہاں پر بند سکتا ہے تو آپ اس کو بائی کر کے چل سکتے ہیں اور اگلے حق تک حساب سے دیکھیں تو 185 روپے تک کے لیول 170 کی سٹوپ لاؤس سے آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں دوسرا ہے پی اف سی اور اس کو آپ فوکس کر سکتے ہیں 120 کے پاس چل رہا ہے بائی کر کے چل سکتے ہیں 130 کا ٹارگیٹ ہے اور 115 روپے یہ لقش آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سٹوپ آپ انہوں میں فوکس تھوڑا جیادہ رکھتے ہیں پی اف سی پاور فانس کارپریشن اور ساتھی رین انڈسٹریز دونوں الگ الگ سیکٹر کے کمپنیز ہیں لیکن پھر بھی دونوں کے دونوں ٹریڈ ایک بہترین انویسمنٹ کے ٹریڈ ہو سکتے ہیں ثابت آپ ان دونوں کو دھیان میں رکھے اپنے سودے کو بنا سکتے ہیں اب وقت ایک چھوٹے سے بریک ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد دو اہم ٹرگر آپ کو بتائیں گے ایم ایسی اے میں چینجز ہو رہے ہیں ایک ڈیسمبر سے وہ لاغو بھی ہو جائیں گے چینجز کیا ہیں یہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اگلے ہفتے کی ٹریگرز بھی ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد پھر آپ کا سوگت ہے اس سے پہلے آپ نے ہرشوہ دن کو سنا اس سے پہلے آپ نے ڈاکٹر روی سنگھ کی دو ٹریڈ آپ نے جان لیے جس میں رین انڈسٹریز پاور فاننس کارپوریشن انہوں نے دیا ساتھ ساتھ آپ نے بی سی جی کے نیرے جگروال کو سنا جو کہ بھارت کی پلیسمنٹ آپ کو وارڈ مارکٹ میں بتا رہے تھے تو یہ سب کچھ اب تک آپ بریک سے پہلے جان جو گے ہیں اب ہم آپ کے سامنے دو اہم اور ٹریگر رکھتے ہیں ایک تو ہوگا ایم ایسی ایک اندر چینجز ہونے جا رہے ہیں وہ ایک دسمبر سے لاگ ہو جائیں گے چھے شیئر ایسے ہیں جن کو انٹری مل رہی ہے اس کی پوری ڈیٹیل میرے سہی ہوگی سومت کے پاس ہے آئیے فٹاورٹ سے ان کو کنیٹر کے پہلے اس کے بارے پتا کر لیتے ہیں پھر ہنی چھے شیئروں میں سے ایک شیئر کے بارے میں ڈاکٹر روی سنگھ سے بھی پتا کریں گے پہلے سومت آپ سے جاننا چاہتے ہیں ایم ایسی ای کے چینجز ایم ایسی ای نے اپنے سمی آنوال چینجز آناؤنس کیے ہیں اب اس میں سکھ سٹاکس انہوں نے آئڈ کیے ہیں اور کوئی بھی سٹاکس ڈیلیٹ نہیں ہوا ہے ایم ایسی ای انڈیا اینڈیکس سے اب جو بھی سٹاکس آئڈ ہوئے ہیں وہ ایس پر ایسی 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 ا expected ہے inflows 192 to 204 million US dollars کی expected ہے جو کی قریب 8 to 6 times اس کا average daily volumes کے سامنے ہے اب بجاج holdings اور یہ بھی بھی انڈیا کے اگر ہم بات کریں تو ان کے weightages قریب 0.2% کے اس پاس ہو سکتا ہے inflows قریب 129 to 144 million US dollars اور یہ قریب 11 to 17 times اس کے average daily volumes کے سامنے ہے اب ان کے علاوہ 3 اور stocks پر focus رہے گا کیونکہ یہ 3 stocks add ہونے کی expectations کے list میں تھیں but add نہیں ہوئے MSCI Indie Index اور ان کے نام ہے Ashok Leland ہندوستان Aeronautics اور Bank of Baroda یہ 3وں ہی stocks انلیس ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ MSCI Indie Index میں add ہو سکتے ہیں but ان 3وں کے نام نہیں آئے ہیں additions میں ٹھیک ہے سمیت بہت شکریہ آپ کا یہ بتانے کے لئے کہ list میں کون سے share add ہو گئے اور کن کے نام تھے add ہونے کے لیکن وہ ہو نہیں پائے جو list میں add ہو گئے ایک بار وہ plate آپ کے سامنے واپس آ جائے گی اور اور اسی میں صحیح رویسنگی برجر آپ چھن کے بتائیے گا کہ ایسے کون سے share ہیں جو آپ کو ٹھیک لگ رہے ہیں ابھی بھی اس میں ڈین ہوتل جس کے شاندار نمبر آئے ABBB ہے بجاج ہولڈنگ ہے اس کو entry مل رہی ہے دیکھیں خاص بات آپ کے دن بھی جیے یہ آپ دل کی باتیں جان لیتے ہیں اور آپ نے پہلا نام ہی ایسا لیا جو سب سے زیادہ hit list میں رہتا ہے لوگوں انویسٹر کے پوائنٹ آئیو سے بھی اور انویسٹ کے پوائنٹ آئیو سے انڈین ہوتل اب اس لیے کہ یہاں پر جسے آپ سے نمبر اور گروہ دیکھنے کو ملی ہے چکمیگر چارٹ پر بھی ایک اچھے پیٹن کے ساتھ یہ سٹرک چل رہا ہے تھوڑا بہت profit booking آنا اچھی بات ہے healthy correction ہے تو آپ کے لیے یہ سٹرک یہاں پر کافی ارتک positive ہے آپ اس کو اپنے portfolio میں شامل کر سکتے ہیں دوسرا ایک سٹرک آر مجھے تھوڑا سا اچھا رہتا ہے وہ ہے TLS motor کا وہ کافی aggressive طریقے سے آپ کو growth دیئے تو تھوڑا سا اگر correction ہوتا ہے تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے آپ اس کو بھی اپنے portfolio میں شامل کر سکتے ہیں تو ان دو سٹرک پر short term long term یا پھر medium term کے اگر ویٹ کرنی ہے تو پھر آپ aggressive طریقے سے آپ ان کو اپنے portfolio میں بھی شامل کر سکتے ہیں اور اچھے target یہاں سے achieve کر سکتے ہیں بلکل بہترین آپ نے اس کا جواب دیا اب آگے بڑھتے ہیں جنب اماکشی کو اپنے ساتھ جڑتے ہیں میرے سہی ہوگی ہیں وہ آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ اگلے ہفتے کے cues کون کون سے ہیں کون سے ایسی اہم چیزیں ہیں جس پر آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے جیسے اگر آپ نے US CPI کے نمبرز کو گوھر سے دیکھا ہوگا تھوڑا دھیان رکھا ہوگا تو آج اچھا گین آپ لے کے بیٹھیں ایسے کچھ ایک اہم dates اور اہم triggers ہیں پہلے وماکشی سے وہ جان لیتے ہیں پھر اور آگے بڑھیں گے وماکشی بتائیں آپ بلکل شروع کریں گے ہم کچھ domestic cues کے ساتھ تو بھارت کا trade balance data wholesale prices اور CPI کا data یہ کافی important economic cues ہے جس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر ہم global cues کی بات کریں گے تو شروع بات کریں گے US بزاروں سے October کا PPI data آئے گا November 15 کو اور اس کے ٹھیک ایک دن بعد ہماری نظر ہوگی Industrial production data پر Initial jobless claims پر بھی ہوگی نظر جو آئے گا November 17 کو UK کی بات کرے تو jobless claims data report ہوگا November 15 کو اور CPI یہ بھی ایک important economic parameter ہے جس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے China کی بات کرے تو retail sales اور industrial production کا data آنے والا ہے November 15 کو Japan کی بات کرے تو ان کا جو third quarter GDP data ہے اور industrial production ہے یہ کافی important economic factors ہے جس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے کیا یہ تو ہو گئے economic cues مگر اب بات کریں گے ہم کچھ global earnings کی تو Walmart Tencent Ali Baba جیسے دکج کپنی اپنی number report کریں گے اور اس کے چلتے یہ stocks بھی focus کریں گے اس کے علاوہ کچھ important events ہے جو آپ کے radar پر ہونے چاہیے Asian summit ہوگی November 12 سے November 13 تک Saudi Crown Prince اور Prime Minister of Kingdom of Saudi Arabia Mohamed bin Salman انڈیا میں ہونے والے ہے November 14 کو یہ IEA monthly oil report بھی expected ہے November 15 کو اس کے علاوہ G20 سامنٹ خاص کر کے اس پر focus کرنا ہوگا یہ ہوگی November 15 کو اور آخر میں EIE crude oil inventory report یہ آئے گی November 16 کو اور اس پر بھی اپنے radar پر رکھنا ہوگا تو یہ تھے سارے global اور domestic economic key events اور earning جس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے اگلے ہفتے کی training session کے لئے یہ important کیوں سے آپ سارا sum up کر کے آئیں ویمکشی بہت شکریہ اس کے لئے اس میں دو اہم trigger تمہیں کو بہت ہی بہترین لگے ایک تو Saudi Prince کا بھارت میں آنا اور دوسرا inventory کے data آنا جو کیونکہ روی سنگھ آپ پہلے سے بھی connected ہیں commodities کو بھی track کرتے رہے ہیں تو آپ کروڈ والا اور سلمان جی کا بھارت میں آنا ان دونوں کا importance آپ سمجھ رہے ہوں جان رہے ہوں جرہ میرے کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس سے کتنا فرق پڑھنے والا ہے کم سے مارکٹ کے لحاظ سے بتائیے گا دیکھیں دیکھیں جی اس طریقے کے seminars اور event ہونا سنٹیمنٹ یہاں پر ایکوٹی کا بنا وہ بھی تو ایسے event کافی تک positive sentiment develop کریں گو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو کافی اچھا ہے دوسری sentiment کی انٹر سیزن سٹرون تلیقے سے تیار ہو جائیں گے اور تب inventory گھٹ کے آنی شروع ہو جائے گی تو accumulation کے لیے روڈ کے لیے کافی اچھا ہے sentiment یہاں پر positive ہے اور اپنے ہفتے مارکٹ پہ بھی positive بنا رہے روی جی بہت شکریہ آج اپنے سمیں نکالا دو اہم شیئر ہم کو آپ نے بتا ایک تو PFC دوسرا Rain Industries اور اس کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ فیلال اس کارکم ستن نمسکار